تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف میں اختلافات پیدا ہو گئے سابق آرمی چیف پر تنقید کے معاملے پر مونس الہی کھل کر بول پڑے پی ٹی آئی کی جانب سے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا پر تنقید کے معاملے پر مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے اہم انکشافات کر دیئے مونس الہی نے ایک انٹریو میں انکشاف کیا کہ جنرل باجوا کے خلاف موجودہ مہم غلط ہے جنرل باجوا نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے تو تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی ان سے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جائیں مونس الہی نے کہا کہ اگر جنرل باجوا عدم اعتماد کا حصہ ہوتے تو انہیں کیوں اس طرف جانے کا کہتے جنرل باجوا نے پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ کیا اور اب جب وہ چلے گئے ہیں تو پی ٹی آئی والے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے جنرل باجوا نے تو دریاؤں کا رخ مور دیا تھا اس کے علاوہ مونس الہی کا کہنا تھا کہ عدالتیں غیر جانبدار ہیں پنجاب حکومت کے معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی مداخلت نہیں کر رہی نہ ہی عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے مونس الہی نے مزید کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے ہم نے پی ٹی آئی سے یہ تک کہا کہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کوئی بھی اپنا پولیس والا دے دیں جو ایف آئی آر کاٹ لے تو انہوں نے ایسا پولیس والا دیا ہی نہیں